اور دیش کا آدیواسی سماج کتنی کٹنائیوں سے اپنا جیون گزر بسر کرتا ہے اس کی بانگی دیکھنی ہو تو کسی بھی آدیواسی باہولے گاؤں کی دردشہ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے رازدانی راچی سے محض 42 کلومیٹر دور رسہ بیڑا گاؤں میں بیدیا سمودائی کے لوگ بڑی مشکل سے اپنے لیے دو جون کی روٹی کا جگال کر پاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس سمودائی کے جیون کی حقیقت کو درشاتی یہ گراؤں ریپورٹ جھارکھن میں ایک آدیواسی مکہ منتری ہے آدیواسیوں کے سرکار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن جھارکھن کے گاؤں میں رہ رہے آدیواسیوں کی حالات دیکھنی ہو تو رازدانی راچی سے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں رازدانی راچی سے محض 42 کلومیٹر دور بسا ہے رسہ بیڑا گاؤں کہنے بھر کو آدیواسی باہولے یہ گاؤں رازدانی سے محض 42 کلومیٹر دور ہے لیکن گاؤں پہنچنے کے لیے پیدل جنگلوں کی خاک چھانتے پتھریلے اوبر کھابر راستوں میں تین کلومیٹر کا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے ایک طرف پتھریلے راستے کا سفر اور دوسری طرف جنگل میں جنگلی ہاتھیوں سے خوفناک پشموں کا ڈر لیکن کیسے ان درگم پریستیتیوں میں راج کے آدیواسی اپنا جیون چلاتے ہیں اس کو جاننے کے لیے ڈیڈی نیوز کی ٹیم نے سفر کے اس جوکھم کو بھی پورا کیا گاؤں پہنچتے ہی بیبسی اور لاچاری کا جو منظر دکھا اس پر سہسا وشواس کرنا کٹھن لگا لگڑی کا بوڑھ اپنے سر پر لیے یہ محلہ اپنے اپنے گاؤں رسا بیڑا سے پتھریلے اور جنگلی راستے سے ہو کر سابتا ہی کھاٹ بازار میں یہ لگڑی بیچنے کے لیے جا رہی ہے تاکہ شام کو اپنے پریبار کے لیے دو جون کی روٹی کا جگار کر سکے گاؤں میں گھوم رہے بچوں کی حالات دیکھ کر تو کلیجہ موہ کو آتا ہے گیا کہ ایک دشرت مانجی نے پہاڑ کا سینہ چیر کر گاؤں کے لیے سمپرک پتھ بنایا تھا لیکن یہاں کی حالات دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والا ہر ویکتی دشرت مانجی سے کم بھی نہیں ہے گرامیڑوں نے پتھر توڑ توڑ کر آنے جانے کے لیے پتھریلا راستہ تو بنا لیا ہے لیکن کسی بھی ایمرجنسی میں ایمبولینس یا کوئی اور سہیتہ گام تک پہنچ ہی نہیں سکتی گام والوں کو لگ بھگ تین کلومیٹر جنگل اور پتھریلے راستے سے ہو کر نیچے آنا ہوگا تب کہیں جا کر کوئی سوبیدھا ملے گی جیبن یاپن کے نام پر ان گرامیڑوں کے پاس انہی پتھروں کا سہارا ہے پتھر توڑ کر اور جنگل سے لکڑیاں بین کر دو جون کی روٹی کا یہ جھکار کر پاتے ہیں کسی اور طرح کی سرکاری سوبیدھا ہو ان کے پاس اس کی کلپنا ہی بیمانی ہے پتھل بھی توڑتے ہیں پھر لکڑی بھی پھار کے بیچتے ہیں کامانے کے لیے کھیتی بھر میں تو رات کو تو ہاتھی کھا جاتا ہے دین کو تو بند رکھاتا ہے تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لات تو دیکھئے جس میں آتا ہے اس میں تو تین بھر میں چاروں گھنٹا نہیں رہتا ہے تھوڑا سا سرمدان سے جو اب کھیت کے اس پار سے جو آ رہے تھے ہم لوگ سرمدان کے مائدہم سے وہ راستہ بنوائے یہ تو پہلے بہت بڑا بڑا پتھر تھا اور ابھی تو خیر اوٹو اگر جو رستی اگر چڑھایا تو کوئی کسی کو اسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا ہو تو اوٹو اگر جو رستی لے آ جاتا ہے پہلے وہ اسطھیتی نہیں تھا اگر ایک دن آتا ہے تو ہم کو لگتا ہے ایک سبتہ تک نہیں اگایا بھراتا ہے آدھونک سکسو بدھاؤں کی تو چھوڑیے اس گاو کے لیے نہ تو سمپرکپت اور نہ ہی پینے تک کے لیے پانی ہی میسر ہے اتنا ضرور ہے کہ کیندر سرکار نے بجلی کے کھمبے اور دار گاو تک پہنچا دیا ہے لیکن راجز سرکار بجلی نہیں دے پا رہی ہے کیندر سرکار نے پردھان منتری آواز یوجنا پردھان منتری سڑک یوجنا اور پانی کے لیے پردھان منتری جل جیون مشن کی یوجنائیں شروع تو کی ہیں لیکن راجز سرکار کی نشکریتہ کے کارن یہ کام ان سبھی یوجناؤں سے میلو میل دور ہے پینے کے پانی کا بھی دیسی جگار ہی کام آتا ہے گرامیڑوں نے پہاڑ سے گرنے والے پانی کو اکتر کر کے وارٹر ہارویسٹنگ کا اوبیوک کر کے پانی اکتر کیا ہے یہاں پانی ان کے دنچریا کی سب ہی ضرورتیں پوری کرتا ہے کھیتی کسانی پر بھی جنگلی جانوروں کا پرکوپ ہے کھڑی فصل کو جنگلی ہاتھی اور انی پشو برباد کر دیتے ہیں ایک تو سرکاری صوبیدہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتی دوسرا جنگلی جانور بھی ان کا جینا محال کیے رہتے ہیں سرکاری فائلوں میں بھل ہی یہاں کا موسم گلا بھی ہو لیکن آزادی کے امرت کال میں بھی یہ آدیواسی اپنے حال پر جینے کو مجبور ہے آدیواسیوں کے حق حقوق کی بات کرنے والی جھارکند سرکار کو بھی ان بیدیا سمودائی کی یاد صرف چھناو میں ہی آتی ہے اس کے بعد ان کی زندگی سے جڑے یہ سارے سوال اس دیش کے لوگتنت پر ہستے ہیں ان آدیواسیوں کی مون آکھیں پوچھتی ہیں کہ کب سراج کا سورج ان کے اندھیرے کو روشن کرے گا کون کہتا ہے کہ یہ آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو تبیت اچھالو یارو راستہ بیڑا گاؤں کے لوگوں نے پتھر توڑ کے راستہ بنا دیا تو لوگوں کے سہیوک سے پانی کی بیوستہ بھی کرا لی لیکن سوال یہی ہے کہ کیند سرکار جو یوجنائے راج میں بھیجتی ہے وہ نیشلے اسطر تک لاغو کیوں نہیں ہوتی کیمرامین بھیم سنگھ کے ساتھ رجنیز ترپاٹی ڈیڈے نیوز جھارکن